مغل باشا زہیر الدین بابر کے رام سے منصوب تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو ستائیس سال بھی چکے ہیں بھارتی ریاست اتر پردیش میں سیکیروٹی ہائی ایلٹ ایودھیا اور فیضاباد نے پولیس کی بھاری نفری تائیونات کر دی گئے بابری مسجد کی شہادت کو ستائیس سال مکمل ہونے پر ایودھیا اور فیضاباد سمیت دیگر علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور کسی بھی متوقع خراب صورتحال سے نمٹنی کے لیے پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہندو جنونیوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا اور انتہا پسندوں نے ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو جلا کر راک کر دیا تھا جبکہ اس دوران فسادات کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا لیکن مسلمانوں کے قتل عام پر حکومت خاموش رہی بھارتی ریاست اتر پردیش میں مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کے نام سے منصوب بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس قطع زمین کی ملکیت کے حوالے سے مقدمہ درج کرایا گیا ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ پر مندر کو گرا کر مسجد تعمیر کی گئی جبکہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹوں میں کہا گیا کہ مسجد کا انہام ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاہم ٹھوس حقائق اور کمیشن کی رپورٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ انتہا پسند ہندووں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور گزشتہ ماہ بابری مسجد کے متنازہ زمین کا فیصلہ ہندووں کے حق میں دے دیا جس کے مطابق بابری مسجد کے متنازہ جگہ پر مندر تعمیر کیا جائے گا جبکہ مسلمانوں کو ایودیا میں پانچ ایکر متبادل جگہ دینے کا حکم دیا ہے